بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر ضروری بال جیسے بغل کے بال ہوں یا زیر ناف کے بال جن بالوں کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے یعنی غیر ضروری بال اگر کوئی صاف کرتا ہے تو کیا اس کے صاف کرنے کی وجہ سے اس پر غسل کرنا نہانا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے مسئلہ کیا ہے جیسا کہ میں بالکل واضح اور صریح الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا صحیح بات تو یہ ہے کہ غسل کے جو عجوبات ہیں جن وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے ان میں یہ داخل نہیں ہے اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی زیر ناف کے بال یا بغل کے بال صاف کرتا ہے غیر ضروری بال صاف کرتا ہے اس کے لئے اس پر نہانا ضروری نہیں ہوگا واجب نہیں ہوگا لیکن اگر وہ نہانا لیتا ہے تو اچھی بات ہے کیوں؟ کیونکہ اگر نہانا لے گا تو اس سے اس کے جسم میں جو بال وغیرہ لگے ہوں گے وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائیں گے صفائی سترائی اسلام پسند کرتا ہے اس لئے نہانا چاہیے اس لئے نہاتے وقت آدمی صاف کر لے لیکن نہانا ضروری نہیں ہوگا جیسے بیوی سے جمع کر لے تو غسل کرنا ضروری واجب ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہوگا یہاں پر یہاں پر اگر وہ چاہے گا تو غسل کر سکتا ہے ورنہ نہیں غسل کرے میں یہ مسئلہ اس لئے بتا رہا ہوں اکثر حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ زیر ناف کے بال صاف کرو گے تو نہانا ضروری ہو جائے گا ضروری ہو جائے گا گسل کرنا یہ غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس سے گسل کرنا واجب نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں